بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افضال تنولی اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل برائٹ لائف تو ویور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورس اپ ہسٹری کے بارے میں جیسا کہ آج کل ہر بندہ ورس اپ یوز کر رہا ہے لیکن اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ورس اپ کی ہسٹری کیا ہے ورس اپ کا آنر کون ہے ورس اپ کیسے اور کب اجاد ہوا آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ کمپلیٹ بات کریں گے لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہمارے چینل برائٹ لائف کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں تو یہ تھا وہ شخص جس نے ورس اپ اجاد کیا جس کا نام جان کوم ہے اگر بات کریں اس کی لائف کے بارے میں تو یہ ایک خریب آدمی تھا بلکل ہماری طرح لیکن پھر جان کوم نے میند کی اور کامیاب ہو گیا بچپن میں جان کوم اور اس کی ماں لکمے لکمے کو ترستے تھے اس کی ماں لوگوں کے بچوں کی دیکھ بال کرتی اور جان کوم دن بار گھر میں صفائی کرتا کبھی پھلوں کی ریڑی لگاتا اور کبھی مزدوری کرتا جب ان کی عمر 18 سال ہوئی تو وہ اس زندگی سے تنگ آ گیا اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک پروگرامر بننا ہے وہ ایک یونیورسٹی میں گیا اور ایڈمیشن لیا ساتھ محنت مجھدوری کر کے گزر بسر کرتا اور ساتھ یونیورسٹی کی فیس ادا کرتا اس کی محنت آخر کا رنگ لائی اور اسے یاہو میں ملازمت مل گئی دفتر میں اس کی ملاقات برائن ایکٹنگ سے ہوئی اور وہ اس کا دوست بن گیا نو سال تک وہ وہاں کام کرتا رہا مگر کام اور دفتر سے افسردہ ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گیا اور پھر سے بیروزگار ہو گیا وہ فیس بک میں گیا اور نوکری کی درخواست کی لیکن اس کی درخواست مترد کر دی گئی اب وہ پھر سے سڑکوں پہ تھا اور ایک بار پھر غریبی متاجی اور بے کسی نے گیر لیا کبھی کھانا ہریدنے کے پیسے بھی نہ ہوتے اور پھر جان کم نے ایک خیراتی مرکز میں کھانا شروع کر دیا لیکن اس نے ہار نہیں مانی ایک دن ایک دوست سے گپ شپ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں وٹس اپ کے بارے میں آئیڈی آیا اور پھر اس نے گھر جا کر اس پر کام شروع کیا اور حوب محنت کی اور اس کی محنت رنگ لے آئی بل آخر چوبیس فربری دو ہزار نو کو اس نے وٹس اپ لانچ کر دیا اس کے ہواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی کمیابی ملے گی وٹس اپ ہر جگہ چھاتی گئی صرف پانچ سال میں دنیا کے ہر کونے میں وٹس اپ پہنچ گئی اور پانچ سال میں اس صاف ویئر کی قیمت انیس ارب ڈالر تک جا پہنچی اور وہی فیس بک جس نے جان کم کو اپنے دفتر میں گسنے نہیں دیا تھا اور اسی نے وٹس اپ کو ہرید لیا وہی حیراتی مرکز جہاں جان کم کھانا کھاتا تھا وہی پر جان کم اور فیس بک کا مالک اکٹھے ہوئے اور مہاہدہ کیا اور صرف پانچ سال بعد جان کم ارب پتی بن چکا تھا تو ویور یہ تھی وٹس اپ کی ہسٹری اور جان کم کی لائف تو آپ بھی محنت کریں اللہ پاک آپ کو بھی کمیابی دے گا کبھی زنگی میں ہار نہیں ماننا جو شخص محنت کرتا ہے اس کو محنت کا صلح ضرور ملتا ہے وہ ایک دن ضرور کمیاب ہوتا ہے